سر آج ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے انڈیا کا ایک بہت بڑا جو چندریان تھری مشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اس کے لیے کہ کس طرح سے آپ کو لگا کہ یہ اتنا سکسیسفل رہا پوری دنیا جو ہے واوا کر رہی ہے بھارت کی لیکن صرف کوئی بھی اسلامی کنٹری پاکستان سمیت ایڈیوکیشن میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے کیوں ہیں ہمارے ہاں عجیب عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو یہ اب دنیا کی چوتھی پاور بنی ہے جو آوٹر سپیس کے اندر اپنا ایک پورا مقام رکھتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا میں تین مہینے انڈیا میں رہ کے آئے ہوں اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جس چیز نے مجھے بہت امپریس کی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں انہوں نے شروع دن سے سائنٹیفک ریشنل ایڈوکیشن اسے کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر یعنی سوچنے کا طریقہ سائنٹیفک جو ہے اس کو ایڈوکیشن کی بنیاد بنائی اپنے عام پبلک سکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر اور ظاہر ہے ایلیٹ کے پاس تو یہ چانس ہوتا ہی ہے کہ وہ مارڈن ایڈوکیشن سے ہی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے لیکن اب اس کا پورا ریزل دیکھیں آپ کے سامنے ہیں انڈیا نے یہ سارا کچھ اپنے ایفرٹ سے کیا ہے اور ایک اور بات بتا دوں یہ سارا انہوں نے رسک لیا ہے کہ اس کو پبلک لائیو کیا جائے یہ نہیں کہ ریکارڈنگ پہلی ہوئی اور بعد میں انہوں نے دنیا کو پیش کیا نو جیسے جیسے ہو رہا تھا ساتھ ساتھ انہوں نے پورا دنیا کو پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ سارا ان کا ٹچ ڈاؤن جو ہوتا ہے تو یہ کمال ہو گیا ہے اور اس کی بنیاد ہے موڈن انڈیا کے فاؤنڈرز کی کہ ہم ایک پرانی سیولائزیشن ہے جو ہم پیچھے رہ گئے اب ہم جو دنیا کا سب سے ایڈوانس علم ہوگا اس کی بنیاد پہ ہم اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں گے اور آگے لائیں گے تو انڈین سائنٹس کو انڈین انجینئرز کو جو اس پروجیکٹ میں انوارڈ تھے انڈین عوام کو یعنی انڈین نیشن کو انڈین سٹیٹ کو اور انڈیا کی موجودہ حکومت کو آپ کے ساتھ مل کے میں بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک ایشن ملک جو نائنٹین فورٹی سیون میں جس کا لٹریسی ریٹ چار یا پانچ پرسنٹ تھا شاہد اس سے بھی کم وہ اس کو ایٹی پلس پرسنٹ تو انہوں نے وہ کر دی ہے لٹریسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکییں جو ہیں نا بارہ جماعت تک فری ایجوکیشن اور ان کو کھانا ملتا ہے وائل دی آر ان سکول بچوں کو سکول میں جو جاتے ہیں تقریبا ہر بچہ اب جاتا ہے اس کو بھی فری کھانا ملتا ہے ہندوستان میں تو ہندوستان نے ترقی نہیں تھی کرنی تو کس نے کرنی تھی یہ اب آپ کا سوال جو ہے اس کے میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ باقی دنیا نے موڈن ورلڈ جس طرح بھی بنا اس کو قبول کر لیا اور اس کا حصہ بننے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑی کوشش ہوئی تھی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ایک بہت بڑا سوشل انقلاب بھی کر دیا تھا آپ کبھی ٹرکی جائیں تو آپ کو فخر ہوگا کہ وہاں پہ عورتیں اور مرد جتنے ایکولی آپ دیکھیں گے ہر کام میں وہ انوالڈ ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے اچیو کر لیا لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس تیل آ گیا اور تیل کی انکم سے انہوں نے موجیں کی اور اپنے لوگوں کو بھی خیر وہاں پہ ایجوکیٹ ہو کہ موڈن علم سیکھ کے دولت نہیں کمائی عربوں نے نہ ایرانیوں نے کمائی ہے انہوں نے ہر چیز آئیڈیالوجی میں انویسٹ کر دی اور آئیڈیالوجی کیا ہوا شیعہ ورسیس سنی کے کون ڈومنیٹ کریں گے اور پاکستان تو ویسے ہی ایک وہ کیا کہتے ہیں ایسا ملک ہے کہ جو جہاں سے پیسہ ہے اس قسم کی یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ورلڈ بینک نے ان کو بڑا چانس دیا تھا پاکستان کی اپنی یہ جو سپیس کے لیے ایک دفتر بھی بنا تھا مجھے اب اس کا نام یاد نہیں آرہا لیکن وہاں انہوں نے صرف کمال کیا کیا کہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ نیوکلر بوم بنا لیا کیونکہ انڈیا کے پاس ہے تو ہماری ساری سوچ ڈسٹرکٹیو ہے we can only be attracted to instruments of destruction ایک نئی دنیا بنانا جس میں عورتیں مرد بچے بوڑے ان سب کو ہم آگے لے کے چلیں گے وہ ان کی سوچ ہی نہیں ہے یہ جو ساؤتھ کریا کے ایک دفعہ جو فاؤنڈر ہیں لی کوئی یوں وہ آئے تھے پاکستان میرے خیال سے نواز شریف کے دور میں تو وہاں پہ جب جو جا رہے تھے تو نواز شریف صاحب پرائم نیسٹر تھے کہا کہ کوئی میسیج دیں آپ پاکستانیوں کو تو انہوں نے کہا دیکھو میاں سچ تو یہ ہے کہ میسیج میں ان کو دوں جو اس دنیا کو ماننا چاہتے ہیں اس میں ایک بہتر زندگی بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو ہر آدمی موت کے بعد جو ہوگا اس کی اس کی سوچ کے اندر دبا ہوا ہے تو ہم ایک مردار مرد مردوں کی سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں ہمارے مسلمان زندہ ہوں ایکل ہوں وہ آگے بڑھیں وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کے پاس نیوکلر ویپن ہے تو وہ ہمارے پاس بھی ہوگا انڈیا کے پاس موڈن ایجوکیشن ہے انہوں نے لڑکیوں کو لیبریٹ کی جنڈر ایکوالٹی کی ہے انہوں نے ہائر ایجوکیشن پہ زور دیا ہے that's not our priority our priorities arms race with india and نیوکلر ویپن ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سے بھی زیادہ ہمارے پاس اور باقی ملک جو ہیں وہ تو میں نے بتایا کہ وہ ہیں ہی rentier states they get a rent which means income without having work for it تو ایسے معاشرے جو ہیں نا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے آگے بڑھنے کے لیے hard work اور ایک modern vision کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے انہوں نے ایجوکیشنل policy جو اب کی بنائی ہے اس کی بھی میں نے کئی جگہ پہ بات کی ہے وہاں پہ انہوں نے اور زیادہ وہ اسلامی جو چیزیں ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں پاکستان میں غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے بھی کر دی ہیں کہ وہ نہ پڑے لیکن پڑھنا پڑتا ہے ان کو بھی تو پاکستان is in a self destructive mode i keep on introducing one word and remember it nahilism it means self destruction that's پاکستان's problem لیکن سار کیا آپ یہ چندریان 3 جیسے successful ہو گیا ہے یہ project تو کیا یہ mission complete ہونے کے بعد کیا پاکستان ہر چیز میں تو copy کرتا ہے بھارت کو جب بھی وہ جیسے آپ نے کہا کہ nuclear weapon بنائے تو ہم نے بھی بنا لیے تو کیا اس طرف بھی جائیں گے یا اس طرف نہیں جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ بھی کہیں گے کہ چلو ہم بھی کوئی اس طرح کا mission complete کر کے دکھائیں دنیا کو اگر وہ واقعی serious ہوں تو پہلے تو یہ جو ہے نا وہ مولوی منیب جو ہر وقت decide کرتے ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آ رہا ان کو dismiss کرے because چاند کی جو ہے نا movement اور یہ ایک ہزار سال تک آگے تک محل لوگوں نے calculate کر لیے کہ کہاں وہ ہوتا ہے اور کہاں وہ نہیں ہوتا دنیا کے پاس یہ ساری information ہے مسلمان اب بھی کہ جب تک میری آنکھ نہیں دیکھے گی بھی تمہاری آنکھ اگر نہیں دیکھے گی تو دور بھی ان تم کیوں دیکھتے ہو تم آنکھ سے پھر دیکھو اور تم نے تو اینک پہنی ہوئی ہے تو اینک بھی اتارو تو یہ ہے لکیر کے فقیر بھی نہیں ہے یہ deliberately اس معاشرے کو وہ medieval mindset میں رکھنا چاہتے ہیں ہمارے مولوی جو ہیں میں ہر مولوی کی بات تو نہیں کر رہا کیونکہ ہم جس علاقے میں بڑے ہوئے مولوی صاحب وہاں پہ بڑے نیک شریف آدمی ہوتے تھے لیکن یہ وہ دور تھا جب اسلام اور politics کو اتنا closely associated نہیں تھا ابھی ڈگر وہی انگریزوں کے شہوڑا ہوا ایک liberal atmosphere تھا جہاں جہاں ان کا اسلام زیادہ آنا شروع ہو گیا وہی مولوی جو جمعہ رات کا کھانا لے دلا تھا وہ اس کی آنکھوں سے لوگ بچتے پھرتے تھے کیونکہ اس کے پاس اتنی چار سو مدرسوں کی بجائے اب سو سنے تیس ہزار مدرسے ہیں جن کا کام ہی لوگوں کو نفرت سکھانا ہے اور modern education کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ مولوی جو ہیں وہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ سکولوں میں یہ پڑھایا بھی جا رہا ہے یا نہیں تو مولویوں کے پاس ہماری education پہ بھی ایک censorship کا write آگیا ہے تو this is all self destruction ملکل ایسا ہی ہے لیکن سار یہ بہت زیادہ ایک چیز اور پاکستان میں ان دنوں جو بڑھتی دکھائی دی ہے وہ یہ کہ tolerance نہیں ہے ابھی جیسے churches انہوں نے جلا دیے ایک نہیں کوئی بیس اکیس church جلا ڈالے لوگوں کے گھر توڑ دیے لوگوں کے گھر جلا دیے اور اسی طرح کی باتیں بلکہ ایک بچہ ہے اس کی clip بھی میں نے دیکھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا یہ کس طرف پاکستان جا رہا ہے باقی دنیا سے ہم بالکل الگ نہیں ہوں گئے کٹ کے انڈیا والے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی امن کی باتیں سارا کچھ ہے لیکن آپ ہمیں نہ سکھائیں آپ جا کے اپنے لوگوں کو سکھائیں وہ تو ہماری گردن کارڈے کو تیار ہیں کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے یہ ہے وہ ہے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہی کہنے کے ہو کہ جی افغان جہاد جو ہے اس میں سی آئی اے کی انوالمنٹ تھی یہ تھی which is also true کہ اسلام کو اتنا خون خوار بنانے میں ویسٹن پولیسیز کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور اگر مسلمانوں کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے تو ان کو ان کے مذہب کی طرف ہی لیائیں کیونکہ اپنی سوسائیٹیز دونوں نے سیکلور کر لی ہیں ان کو کیوں پرموٹ کرتے ہیں ساروں مولویوں کو وہ تو جب نائن الیون ہوا تو ان کو بھی ہوش آئی کہ میاں اگر آپ ایک درندہ پیدا کرو گے تو وہ درندہ ایک دن آپ کو بھی پگڑ لے گا اب ان کو پشتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا لیکن وہ کیا ہے ایک اب پشتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت اب تو ہر گھر کے اندر انہوں نے یہ نفرت پھیلا دی ہے کہ کلمہ پڑھ لیتے یہ کر لیتے وہ کر لیتے جیسے کہ ان کے پاس کوئی فارمولا ہے آنے والی دنیا کے متعلق گھر میں کھانے کو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے ہاں جی اور برا حال ہوتا ہے اور مولوی جو ہیں وہ اب میں نے وہ جو ہیں علی محمد انجینئر یا محمد علی انجینئر ان کا میں نے پورا دیکھ ہے کہ میں مدرسوں میں رہ کے آیا ہوں اور جتنے یہ مولوی ہیں یہ بچوں کے ساتھ جو وہاں پہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں میں تو وہاں سے پروڈیوس تو ان کی سب حرکتیں جو ہیں وہ پبلک میں آ چکی ہوئی ہیں لیکن پاکستان کی سٹیٹ جو جنہ نے بنائی وہ بنائی نفرت کے اوپر اور نفرت کے بغیر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں پوزیٹیبلی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو ایٹم بم بنانا تو ان کے سمجھ میں آتا ہے لیکن پوری محنت کر کے دیکھیں انڈیا نے جو یہ تیار کی ہیں اپنے انجینئر اور سائنٹسٹ کیا یہ دو اپنا سالوں میں یا پانچ سالوں میں ہوئے ہیں یہ پورے پچھتر سال کی ان کی انویسمنٹ ہے ہم نے کیا انویسٹ کی ہے ہم نے ایڈوکیشن پہ سب سے کم خرط کی ہے تو اگر یہ کوشش بھی کریں کہ ہم بھی وہ آؤٹر سپیس میں جائیں تو پہلے تو اپنی انڈسٹری کو اپنی اکانومی کو بنائیں نا اکانومی تو ہماری چل رہی ہے لوگوں کی ادھار لے کے ان سے we are under debt تو پاکستان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ without changing its course completely وہ کر سکتے ہیں ہر ملک کر سکتا ہے اگر وہ چاہے پاکستان کلاس اتنی نلائک ہے اتنی corrupt ہے کہ وہ یہ سوچتی نہیں کہ میرے اگلے دن کے لیے میں نے کیا کرنا ہے وہ اپنے لیے بس لوٹا پاکستان کو اور گئے سر پاکستان کے تو سمجھ آتی ہے لیکن باقی اسلامی کنٹری کو کیا ہوئے بہت سے اسلامی کنٹریز ایسی ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتے لیکن education میں وہ بھی پیچھے یعنی hundred top universities میں کوئی ایک university بھی جو ہے وہ اسلامی کنٹری میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی مولویوں کا hold بہت ہے جب تک وہ نہیں ٹوٹے گا اور ایک modern liberal state نہیں بنے گی تب تک اسلامی مملک کہیں نہیں کہاں سے نکل سکتے یہ وہاں ہی فسے رہیں گے اور ان کے فسے رہنے سے فائدہ دنیا کو یہ ہے کہ یہ market ہے ان کے لیے پیسہ ان کے عربوں کے پاس ہے تو products west کے بکتے ہیں اور باقیوں کے بکتے ہیں اگر یہ خود اپنی production شروع کر دیں لوگوں کو پڑھا لیں تو دنیا کی market میں ان کا بھی portion کوئی چھو لیکن کون جیتا ہے تیری ظلف کے سار ہونے تک پیسے ان کی جیب میں ہیں وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ جا کے خرید لیتے ہیں تو کوئی incentive ہی نہیں نا ہے کہ long term اب سعودی ریبیا کے اندر البتہ میں سمجھتا ہوں ایک سوچ میں فرق آیا ہے لیکن اس کا اثر ہوتے ہوتے دس پندرہ بیس سال لگیں گے اور i hope یہ جو ہیں سلبان بن محمد کو یہ مار نہ دے محمد بن سلمان جو بھی اس کا نام ہے کیونکہ he is taking all the positive forward steps اور ایران کے اندر بھی ایک دن یہ حکومت گرے گرے گی مجھے کئی ایرانی ملتے ہیں کہ پندرہ فیصد سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ایرانی مولویوں نے وہ ایسی اپنی پولیس اور فوج کے ذریعے لوگوں کو نا اپنے سکنجے میں رکھا ہوئے ہیں یہ مسئلہ ہے سر محمد بن سلمان کو تو نہ صرف یہ کہ پاکستان ان کو تو بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے ایک دو لوگ جو میرے شو میں آئے وہ تو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ دی وہ تو کافر ہو گیا ہے وہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے صرف اس لیے کہ وہ کھلا سوچ رہے ہیں ایکچولی پاکستان کے مولوی پھر بھی زیادہ پڑے لکھے ہیں میں نے انڈیا کے مولویوں کو جتنا جاہل دیکھا کسی کہیں اور نہیں دیکھا ان کو کچھ بھی نہیں بات کرنی آتی مطلب ایک میں بیعت سوچ رہا سن رہا تھا کہ وہ کتھرینہ کیف کا باپ کہیں مسلمان تھا کہ اس کے اوپر پروگرم بنائے ہوا تھا کہ وہ جو کپڑے پہنتی ہے یہ ہے وہ ہے یہ جنم میں جلے گی بھئی تم مولویوں تم کتھرینہ کیف کے کہاں سٹیڈی کرتے اس کے کپڑوں کو کہ تمہارے لیے یہ سردرد ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی یہ سارے سیکس کریزی ہیں ہاں جی اور کیونکہ کوئی نارمل طریقہ نہیں ہے ان کے پاس اس کو کرنے کا تو ان کے اندر وہی اگریشن کبھی کتھرینہ کاف کا کر دیا کبھی کسی اور کو کر دیا لڑکیوں کو پاکستان میں دبا کے نہیں رکھتے یہ بیکاوز ڈیار آل سیکشولی آہ سٹاف یہ سیکس کے بھوکے لوگ ہیں اور اپنی بیویں جو ان کی سادی سی ہوتی ہیں ان پہ ان کا دل نہیں آتا تو یہ باہر جگمک دیکھ 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 کے اس سے فرسٹیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اگریسیو ہو جاتے ہیں یہ سچی بات میں کہہ رہوں آپ کو یعنی یہ جو مولوی محمد علی انجینئر ہیں وہ یہ ان کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو کہتے ہیں یہ بچے نہیں چھوڑتے عورتوں کو تو چھوڑو تو یہ آل آپ ان کی وہ ویڈیو دیکھ لیں ان کے کہنے کے بعد میں نے کہنا شروع کیا کیونکہ مجھے پہلے سے پتا تھا لیکن اب ان کے اندر سے لوگ جب بول رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی حق ہے کہ اس چیز کو شیئر کیا جائیں سیر پاکستان میں تو بچے کیا یہ تو بکریاں نہیں چھوڑتے سیر ان کے ساتھ بھی میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ یہ کام کرتا تھا یہ ویڈ کورپریشن میں تو اس کی پوستنگ ہو گئی وہ ساؤت پنجاب میں بتا نہیں راجنپور یا کیوش تو کہتے ہیں پہلے دن جب میں اٹھا تو آوازیں ہیں کوئی بکری جو ہے بہت وہ شور مچا رہی ہے تو کہتے ہیں میں جب نیچے آیا تو یہ لگے ہوئے تھے لڑکے اس کے ساتھ تو کہتے ہیں میں نے انہیں گالیاں دی پھر ان کو کان پر پکڑوا کے وہ چھتر مارے جوتیاں مارے تو انہوں نے جوتیاں تو کھا لیں کیوں کہ یہ افسر تھا بعد میں انہوں نے کہا کہ سر آپ عجیب آدمی ہیں یہاں پہ تو کوئی مردی نہیں مانا جاتا اگر اس نے یہ نہ کیا ہو تو ذرا آپ شہروں سے باہر نکلیں یہ کسی کو نہیں چھوڑتے کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ مرگیوں کو بھی پڑ جاتے ہیں اللہ رحم اللہ رحم اللہ رحم لیکن سر یہ منسٹ کیوں ہے سر یہاں پہ لوگوں کا مجھے حیرت ہوتی ہے سر اب یہ تو کیوں اب کیا ذہنی بیماری ہے ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں ذہنی بیماری ہے ذہنی بیماری ہے یہ انہوں نے مذہب کا سہرہ لے کے لوگوں کی ساری خوشیوں کو غصب کر لیا میں بتاؤں ایک زمانے کی بات ہے لاہور لارنس گارڈنز ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے میں اور میرے دوست i think we were ten eleven years old ہم جا رہے ہیں وہ اس کے اندر لارنس گارڈنز میں تو ہس رہے تھے ہنچی ہنچی وہ تین چار مولوی آگئے کہ بچوں تمہیں پتہ ہے کہ اونچا ہسنا جو ہے ممنوع ہیں اب مجھے نہیں سمجھ جائی کہ اس مولوی کو کیا تکلیف ہے کہ بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہ خوش ہیں ہس رہے ہیں تو یہ ہر چیز کو ممنوع کرتے ہیں اور پھر جہاں پہ یہ بچے ان کے قابو آ جائیں مدرسوں میں غریبوں کے بچے زیادہ تر ہوتے ہیں تو یہ انہیں پڑ جاتے ہیں یہ مسئلہ ان کا اور میں البتہ ہر مولوی تو ایسا نہیں ہے بہت بہت نیک شریف لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے تو one should not make a blanket statement but this is wide spread یہ کہنا چاہیے wide spread ضرور ہے لونڈے بازی کہلیں اغلا وہ جو بھی جسے آپ جو بھی لفظ مناسب ہے اس کے لیے یہ عام ہے ہمارے میں نے ایک تو research بھی کروایی تھی when i was at gcu تو لوگ جو لڑکا گیا تھا وہ ہاتھ کو وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ سر جو میں information لے کے آیا ہوں اللہ کے یہ یہ ہوتا ہے تو وہ خیر ہم نے وہ paper جو ہے وہ لکھا ہوئے اس کا شاید وہاں ہی ہوگا ان کے record میں تو یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے اور یہ trans card جو ہوتے ہیں ان کو یہ خاص طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بچارے ہوتے ہی مجبور ہیں ان کے خاندانوں نے نکال دیا ہوتا ہے انہیں تو صبح یہ حاجی ہوتے ہیں شام کو یہ یہ ارکتے کرتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کے بالکل ایسا ہی لیکن سر یہی وجہ ہے کہ اتنا پیچھے رہ گیا ہے پاکستان اور اسی قسم کی ارکتے کرتے ہیں نہ پڑھائی کی طرف توجہ اور نہ ہی کچھ achieve کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھیں اور کچھ سیکھیں لیکن بارال جی وہی میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سیکھتے سر یہ اور شرم بھی نہیں آتی سر اب تو سب لوگ کھلن کھلا بات کرنے لگے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ اس قسم کے واقعات ہر دوسرے دن سننے کو ملتے ہیں اور کوئی روکنے والا وہ مولوی جو بڑا مشہور تھا ان کا مولوی سینڈوچ آپ اس کو جانتی ہیں نا نام کیا تھا اس کا یہ بڑا مشہور مولوی تھا خیبر پختون خواہ کا وہ پکڑا گیا اور اس کو قتل کیا ایک لڑکے نے جس کے ساتھ وہ یہ بدفیل ہی کرتا تھا اور وہ اس کا جو ہے وہ کاٹ کے لے گیا پینس اور it's all well known وہ پھر پولیس نے کیس وہاں پہ دبائی دیا ہے تو یہ تو وہ مولوی ہیں جو بڑے ان کے لیے جب اخوان جہاد ہو رہا تھا اس کی بڑی authority تھی but ہشش کر دیا بالکل ذر خیر پتہ نہیں آپ یہ سب چیزیں کیسے رکیں گی لیکن بہرحال اب یہ چندریان کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ چندریان طریقہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ successfully project complete ہوا ہے اور وہاں پہ landing ہو گئی ہے اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کبھی اس طرف سوچے گا کہ اپنے بچوں کو اور generation کو کچھ سکھا ہے جب تک یہ modern education without religion نانا دیں گے اپنے لوگوں کو پاکستان کہیں نہیں جا سکتا جہاں سے وہ ہے اور اپنے لوگوں کو پاکستان کیا ہے